دوسرے وشو یود کے کالے دنوں کے دوران سینیکو کے ایک ساسی سمو نے خود کو یود کے میدان پر سفتانترتہ اور نیائے کے لیے لڑتے ہوئے پایا ان میں سارجنٹ جیمس بھی شامل تھے جو ایک دیالو نیتہ تھے جنہوں نے اپنے ساتھیوں میں آشا جگائی یوروپ کے مدیوں میں ان کی کائی کو لگتر خطرے کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ دشمن کی نیرانتر پرگرٹی کے خلاف پیچھے ہٹ گئے کھائیوں سے لے کر خون سے سن سنے میدانوں تک انہوں نے یود کے کارہ پر نالی دیکھی ساتھ ساتھ لڑی گئی ہر لڑائی کے ساتھ ان کا بندن مجبوط ہوتا گیا ایک دربا گیا پون میشن میں ان کی بٹالین کو باری کلے بندی والے دشمن کے گھر میں گسپیٹ کرنے کا کام سوپا گیا مشکلوں ان کے خلاف تھی لیکن میں جانتے تھے کہ دا بہت بڑا ہے وفلتا کا مطلب تھا کہ شیطر پر دشمن کی پکڑ مجبوط ہو جائے گی اور جس سے نردوس لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی اور سارجنٹ نے ایک سانسی یوچنا تیار کی در سن کلپ کے ساتھ ویرات کے اندیرے میں خطرناک لاکے میں گس گئے ان کا مشن دشمن کی پورتی لائنوں میں توڑ فور کرنا اور سنچار کو بندیت کرنا تھا اور جیسے جیسے بھی آگے بڑھتے رہے انہیں بینکر پرتیرود کا سامنا کرنا پڑا دشمن کی گولا واری اور ویسپورٹ کا سامنا کرنا پڑا جس سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا بھی بہت خطرہ تھا پھر بھی وہ اپنے کرتبیاں کے آگے ڈٹے رہے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور سارجنٹ جیمز کا مشن سفر رہا لیکن جیت کے لیے انہیں بھاری قیمت چکانی پڑی ان کے کئی ساتھی ڈیوٹی کے دوران سے ہی دو گئے اور ایسے گاو چھوڑ گئے جو کبھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوں گے پرانتو جیسے جیسے یود بڑھتا گیا سینیبوں نے کٹنائیوں کا سامنا کیا اور ان لوگوں کی بھاونہ کو دیکھا جن کے لیے وہ لڑ رہے تھے اجاد ہوئے گاؤں نے خوشی کے آنسوں کے ساتھ ان کا سواگت کیا اور سارجنٹ جیمز کا یہ ماننا تھا کہ یود کی کروڑتا کے بیچوے مانفتا کی رکشہ کے لیے بدلاب لا سکتے ہیں جیسے یود سماپتی کے قریب آیا انہیں اب تک کی سب سے کٹھن لڑائی کا سامنا کرنا پڑا سنکھیا میں کم اور بندوقوں سے کم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کرتے ہوئے جم کر لڑائی لڑی ایک رومانچک مقابلے میں ویجے ہوئے اور یود کا روک اپنے پکش میں کر لیا جب یود انتتہ سماپت ہو گیا تو وہ نائک کے روب میں گھر لوٹ آئے